پاکستان ریال اسٹیٹ مکمل طور پر تباہ فوجی افسران نے پاکستانی عوام کے لیے زمین تنگ کر دی ناظرین آج پاکستان کے ہر شہر میں آپ کو بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے منصوبوں کا جال ملتا ہے چاہے وہ بہری اٹون کراچی ہو چاہے وہ ڈی ایچ اے کراچی ہو چاہے وہ بلو ورلڈ سیٹی ہو لیکن زمین کے اتنی مہنگی قیمت اور ڈیمانڈ شاہد ہی آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں نظر آئے پاکستان ان ورلڈ ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آملی ناظرین حالیہ دنوں میں پاکستان ایف بی آر کے چیئرمن شبر زیدی نے کہا تھا کہ پاکستان میں جمع ہونے والے مجموعی ٹیکس کا ستر فیصد صرف تین سو کمپنیاں دا کرتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے لاہور کے تمام بزاروں کا ٹیکس صرف کراچی کے لیاکت بزار سے بھی کم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ریل اسٹیٹ غیر ٹیکس چودہ رقم کی پارکنگ لوٹ ہے ہم نے سرکاری طور پر ٹیکس سے بچنے کے لیے ایک نظام تیار کیا ہے ریل اسٹیٹ کو ملک میں مستقل امنیسٹی دی دیگی ان کا مزید کہنا تھا کہ دی ایچے بہریہ ڈاؤن بڑے بڑے منصوبے والے ڈیویلپرز ٹیکس نہیں دے رہے اور عام انسان ٹیکس دے رہے یعنی آپ پاکستان کے بڑے بڑے جتنے بھی منصوبے دیکھیں آپ لاہور کی بات کریں کراچی کی بات کریں ڈاولپنڈی کی بات کریں جہاں پر بھی بڑا بڑا آپ کو ہاؤسنگ پروجیکٹ دیکھے گا وہاں پر آپ کو ڈیویلپر ٹیکس نہیں دیں گے اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے ڈیویلپرز ہیں یہ جو مافیاز ہیں جن کے سر پہ ریل اسٹیٹ چل رہا ہے شبر زیدی کا کہنا تھا کہ ان کے تمام تر لوگوں کے لیے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اور جن لوگوں نے پیسہ انویسمنٹ کی ہے وہ لوگ پروپر ٹیکس دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ لاکھوں کی زمین کروڑوں کی کر دی گئی ہے پاکستان کے اندر دنیا کا واحد ایسا ملک بنا دیا پاکستان میں جہاں پر کوئی نیچرل ریسورسز نہیں زمین سے نکلا کوئی سونا نہیں نکلا کوئی پیٹرول نہیں نکلا کوئی تیل نہیں نکلا لیکن زمین کے ریٹ آپ کو کروڑوں میں ملیں گے انہوں نے کہا کہ بطور چیئرمن ایف بی آر میں نے ریل اسٹیٹ پر ٹیکس کی حوصلہ شکنی کے لیے اقدامات کیا تھے اور پلاتوں کی فائلوں کا کاروبار روکنے کو کہا تھا مجھے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا نے بلایا اور کہا کہ میرے اقدامات کے خلاف شکایت کرتے ہوئے جنرل باجوا نے کہا کہ جناب یہ کیا کریں آپ یہ ہمارے لوگوں کا کاروبار ہے یعنی ریل اسٹیٹ کوئی عام لوگوں کا کاروبار نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ پاکستان کے سابق ایف بی آر کے چیئرمن کہہ رہے ہیں جو کہ پلاتوں کے کاروبار کے حق میں نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ریل اسٹیٹ میں جو تباہی آئی ہے اس کے پیچھے بہت بڑی پاورز ہیں اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگوں کا کردار ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج فوجی افسران کو اس میں شامل کرنے کی تردیدیں ملتی ہیں پاکستان شبرزیدی نے مزید کہا کہ جب پلات پارکنگ لاٹ بن جاتے ہیں تو وہ معاشرے کے غریب طبقوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتے ہیں آج دیکھیں پاکستان کے اندر آپ جتنے بھی بڑے منصوبے دیکھیں بڑے بڑے منصوبوں میں آپ کو کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں دیکھے گا آپ کو کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں ملے گا جہاں پر ایک عام میڈل کلاس بندہ آج کے دور میں پانچ منلے کا پلات خرید سکے بیس لاکھ کے پلات چالیس چالیس لاکھ روپے کے کر دیئے ہیں ریل اسٹیٹ نے بیڑا گھر کر دیا پاکستان کے جی ڈی پی کا اگر یہی بڑے بڑے منصوبوں کی طرح فوجی افسران فیکٹریاں پرموٹ کرتے پاکستان میں یا کوئی بھی جتنے بھی بڑے بڑے ڈیولپر ہیں جتنی بڑی بڑی سوسائٹیز بنائیں اگر اتنی بڑی بڑی پاکستان کے اندر فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں تو آج پاکستان کی جی ڈی پی اور پاکستان کے جو امپورٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہوتی اور ہم دنیا کے پیسوں کے اوپر یا دنیا کی درامدات کے اوپر انحصار نہ کرتے آج پاکستان ریل اسٹیٹ بھی گروہ کر رہا ہوتا آج پاکستان کے ہر شہر میں بڑی سوسائٹیز ہیں لیکن غریب انسان پلات نہیں لے سکتا بیس لاکھ کے پلات کو ساٹھ لاکھ تک کر دیا گیا ہے اور غریب کی آمدن ساٹھ لاکھ روپے بن نہیں سکتی بغیر نیچرل ریسورٹسیز کے زمین مہنگی ہو گئی ہے ہائی رائز بیلڈنگز ہم نے بنائی نہیں ہائی رائز بیلڈنگ جب تک کسی ملک میں نہیں بنتی اس ملک میں غیر منکولہ جائدات زیادہ ہوتی ہیں اس ملک کی جی ڈی پی میں کوئی بھی کوئی بھی سوسائٹی ہو وہ اہم کے دار ادا نہیں کر سکتی لوگوں کا لیونگ سٹینڈر یا انفرسٹرکچر بہتر کرنے سے اچھا ہے آپ لوگوں کی ضروریات کو بنانے والی چیزیں بنائیں دیکھیں ملک میں بہران چل رہا ہے اور یہ آپ یاد رکھ لیں نوٹ کر لیں آنے والے دس سال میں پاکستان میں گھر بنانے کا بھی بہران شامل ہوگا آج کاؤسٹ آف مٹیریل آپ دیکھیں پاکستان کے اندر پانچ ملے کا گھر بنانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے ریال اسٹیٹ تبقہ تباہ ہوا جو لوگ نیگٹیف کیمپین کرتے ہیں بتاؤ ریال اسٹیٹ کہاں پر کریش ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کی ڈیٹیل کو سمجھیں ریال اسٹیٹ کریش ہوا ہے آپ کے ملک میں پانچ ملے کے پلوٹ کے لینے کے پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس تو آپ کہتے ہیں ریال اسٹیٹ بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے یہ ترقی نہیں ہے یہ کریش ہوتا ہے ریال اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے دبائی ریال اسٹیٹ ہے جہاں پر لوگ کی پرچیزنگ پاور ہے مہنگائی آپ کی پچھلی پچاس سالہ شرعہ کو آپ دیکھیں مہنگائی تجاوز کر چکی ہے تو پلوٹ کون لے گا جب اتنی مہنگائی ہوگی یہی وجہ ہے کہ قیمتیں زیادہ نہیں ہوئیں قیمتیں ایک دم سے اتنی اوپر کر دی گئی ہیں کہ پاکستان میں مجود لوگوں کی تنخائیں اور آمدن والے جتنے بھی افراد ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر ریال اسٹیٹ کو لینا اور بڑی بڑی سوسائٹیز میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے وہ میڈل کلاس لوگ کی ہوتی ہے آپ بہریہ ٹاؤن کراچی ٹو کی بڑی مثال ہے بڑا منصوبہ لانچ کیا بہریہ ٹاؤن نے لیکن خریدار نہیں آئے لوگوں نے نہیں خریدا فلوپ ہو گیا پروجیکٹ یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر ایسا ہی رہا تو ملک میں اگلے دس سال تب کوئی پلوٹ لینے والا نہیں ہوگا ناظرین یہ باتیں ہیں حقیقت پر مبنی بہت سارے لوگ نیگٹیف کیمپین کرتے ہیں آپ ریسرچ کے ساتھ بات کریں اب بالکل کومنٹ کرنا آپ کے رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن منٹس میں کریں بغیر کسی انسان کو یا بغیر ہماری ٹیم کے اوپر جو آپ لوگ کس طرح کی نیگٹیف کیمپین کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی ان چیزوں سے اجتناب کریں آپ بولیں تنقید کریں جو چیز ہے آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں لیکن تنقید برائے اصلاح کریں یہ جو پروپر آپ کو انفرمیشن دی ہے آپ اس میں کسی چیز کو جھوٹ نہیں گیا سکتے ناظرین اگر آپ ان تباہم باتوں سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان انڈ ورلڈ ٹی وی پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ